موسیقی اور وہاں پر موجود دیانت داری سے متعلق جانیں گے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں اجساس کرام سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور ان کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس سبق کو کس طرح پڑھایا جائے کہ طلبہ میں دلچسپی پیدا ہو اور انہیں دیانت داری کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے آپ طلبہ سے چند سوال کریں ان سے پوچھیں دیانت داری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مختلف طلبہ آپ کو مختلف جوابات دیں گے اور آپ ان کے جوابات وصول کریں اور ان کی حوصلہ افضائی کریں اس کے بعد آپ طلبہ کو بتائیں آپ کو بتائیں کہ دیانت داری کا کیا مطلب ہوتا ہے دیانت داری کا مطلب ہوتا ہے امانداری یعنی کہ ہر کام آپ امانداری کے ساتھ کریں اور اس کے ساتھ طلبہ کو آپ یہ بھی بتائیں کہ دیانت داری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر کسی نے کوئی چیز رکھوا دی ہے تو آپ اس کی حفاظت کریں بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی دوست آپ کو کوئی بات بتاتا ہے آپ اس کی رازداری رکھیں اس کو کسی کو نہ بتائیں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی تو آپ نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی بلکہ امانداری کے ساتھ اس بات کو اپنے دل میں ایک راز کے طور پر رکھ لینی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اپنے بلک کے لئے کرتے ہو اپنی حکومت کے لئے کرتے ہو وہ تمام کام امانداری اور تیانداری کے ساتھ کریں یعنی کہ آپ کسی جگہ پر اگر کوئی کام کرتے ہو تو اس میں خیانت نہ کرو جس کام کے آپ کو پیسے دیے چاہتے ہیں اس کام کو مکمل کرو اور اچھے انداز سے کرو یہ تمام باتیں آپ طلبہ کو بتائیں تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل کر کے ایک بہترین انسان بن سکیں پھر روانی کے ساتھ بلند خانی کریں اور طلبہ سے کروائیں طلبہ کو کوئی واقعہ کہانی سنا کر سوالات کے جواب زبانی لیں سبق ایک بار پڑھنے کے بعد طلبہ کو اس کے خاص خاص نکات زبانی دہرانے کو کہیں تقریر کی تیاری میں طلبہ کی مدد اور رہنمائی کریں اور خود تقریر کر کے مناسب حرکات و سکنات کا بتائیں اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے سنی ہوئی کہانی قصے یا گفتگو سے متعلق سوالات کے جواب دے سکیں گے توجہ سے سن کر اپنے خیالات رد عمل کا اظہار درست رفوز اور لبو لہجے میں کر سکیں گے کہانی سن کر دوبارہ وہی کہانی خاص خاص نکات کے ساتھ زبانی سنا سکیں گے اپنی جماعت کے میار کے مطابق کم از کم ستر الفاظ پر مشتمل عبارت ایک منٹ میں روانی سے پڑھ سکیں گے مطن میں شامل نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں گے اکتیس سے چالیس تک کی گنتی اردو ہنسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں گے اپنے محول سے مطلق کسی موضوع پر ایک منٹ تک تقریر کر سکیں گے واحد اور جماع کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں گے اس میں ضمیر کی نشاندہی کر سکیں گے گھر اور سکول میں پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل بات چیت اور اتفاق کے رائے سے تلاش کر سکیں گے روز مرہ اردو بول چال میں اعتماد سے حصہ لے سکیں گے مجھے یقین ہے اجسادزہ کرام جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ضرور دہان میں رکھ کر آپ اپنا لیکچر تیار کریں گی اس کے علاوہ گوھر پابلیشر کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر مجود سکیم آف سٹڈی اور ڈی ایل پیس کو کھول کر دیکھیں اور اپنے لیکچر کو مزید بہتر بنائیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ